بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی وزارت داخلہ کے جانب سے تازہ ترین ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں وہ تمام غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کریں گے ایسے غیر ملکی افراد کو رہائش کی ٹرانسپورٹ کی یا ملازمت کی سہولیات فرام کریں گے جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کے خلاف بڑی کاروائیاں کی جارہی ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 14821 غیر ملکی جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں موجود تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے سعودی عرب کے اہم ترین سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات وزارت داخلہ نے شیر کی ہیں اس کے مطابق 8817 اکامہ کوارن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ملکی افراد پکڑے گئے ہیں جبکہ 3880 کے قریب ایسے غیر ملکی افراد پکڑے گئے جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب سے سرحد پار کر کے یا تو داخل ہو رہے تھے یا جانے کی کوشش کر رہے تھے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ دو ہزار ایک سو پچیس وہ غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے ہیں جو کہ اپنے کفیل اور کمپنیوں کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے تھے اکامے پہ کوئی اور پروفیشن تھا اور ان کا کام کوئی اور تھا انہیں گرفتار کیا گیا ہے سعودی عرب میں تقریباً چوبیس ایسے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو پکڑا گیا ہے جو کہ غیر قنونی غیر ملکی افراد کو رہائش ٹرانسپورٹ اور ملازمت کی سہولیات دے رہے تھے ان افراد کے خلاف پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا مقرر ہے جس کے بارے میں سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ مسلسل عوام کو اطلاع دیتے آ رہے ہیں میں بھی اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام بھائیوں کو آگاہ کرتا آیا ہوں سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ آٹھ دسمبر سے چودہ دسمبر کے درمیان یہ تمام گرفتاریاں ہوئی ہیں قوانین کا احترام کریں مزید تفصیلات جانے کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں ملیں گے مزید تازہ تین اپ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم